پروپٹی گرو کل چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں راجون سنگھ مالی ریال سٹیٹ مینٹر ریال سٹیٹ بکس کا آتھر انڈ موٹیویشن سپیکر آج کا جو ٹاپک ہے کلپنا سروج جس کو میں نے منیجمنٹ گرو لکھا ہے کی لائف کے اوپر ہے کہ ان کی لائف کو ریگ ٹو ریچس پہنچانے میں ریال سٹیٹ کا کیا رول ہے میں نے لکھا ہے رول آف ریال سٹیٹ ان آر لائف ریال سٹیٹ سے ہی اس کی جندگی بدلی یہ میں دوزار چودہ میں جب اپنی کتاب ناٹ میڈ سو بیڈ جو بینہ جنوں نیسکون موٹیویشن کتاب ہے اس میں ان کے چپٹر ڈالنے کے لئے انٹرویو لینے گیا تھا تب میری ان سے جو بات ہوئی تھی اس کے اوپر آج آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں تو وہ کہتے جی جب میں بارہ سال کی عمر میں میری شادی ہو گئی اور بہت زیادہ پرتارنا ہوئی سسرال والوں کی طرف سے سماج کی طرف سے مرنے کا من بنا لیا سوسائیڈ کرنے کا جہر کھا لی اور جہر سے کھانے کے بعد بچ گئی تو بعد میں پھر اس نے من بنایا کہ میں جندگی میں کچھ کرنا چاہتی ہوں تو کرنے کے لئے کسی درجی کے پاس دور پر دے پر انہوں نے دہاڑی پر کام شروع کیا اور اس کے بعد کوئی کنسیشنل لون لیا جس سے انہوں نے فرنیچر کی دکان ڈالی فرنیچر کی دکان کو کامیاب کر لیا کامیاب کرنے کی وجہ سے ہی میں ان کو منیجمنٹ گروہ کہتا ہوں تو وہاں پر کامیاب کرنے کے بعد جب وہ کہتے جی میرے پاس ایک لاکھ رپیہ سیونگ ہو گئی تو میرے پاس کوئی کسان آیا جس کی جمین بومبے پونہ ہائیوے پر لگتی تھی تو کہتے جی وہ کہتا میری جمین آپ لے لو میں بہت پریشانی میں ہوں تو کلپنا سروج نے کہا کہ میرے پاس نہ تو جمینوں کا ضربہ ہے اور نہ میرے پاس پیسہ ہے پونجی بھی نہیں ہے تو پتہ نہیں کیسے وہ آدمی سامنے والا آدمی ان کے سامنے رونے لگیا کہ میں بہت امید لے کے تھا آپ کے پاس کہ میرا کام ہو جائے گا میری گھر میں پرابلم ہے میری بیٹی کی شادی بھی ہے اور بھی پرابلم چل رہی ہیں اور تب جا کے پتہ نہیں کس طریقے تھے وہ کہتی میں من بنا لیا کہ چلو میں یہ جمین لے لیتی نہیں ہوں چاہے میرے پاس پیسہ کم تھا لیکن اس بندے نے یہ ان کو کیا بول دیا تھا کہ پیسہ جب ہوگا جتنا اب ہے وہ دے دو جب ہوگا بکی دے دنو تو یہ پہلی پہلی ریسٹریٹ کی ڈیل تھی اس کی وہ کہتی میں نے میرے پاس پیسے نہیں تھی منیج کرنے کے لیے تو میں نے اپنے ساتھ ایک جو بلڈر تھا جس کا نام انیل خوت چندانی تھا تو اس کو اپنے ساتھ ملایا اس کو ساتھ ملانے کے بعد ہم نے وہاں پر ڈیویلمنٹ کی ہم نے کنسٹرکشن کی اور اس کنسٹرکشن کرنے کے بعد ہمیں کروڑور پہ بچے وہ پارٹی کے پیسے پارٹی کو چلے گے اپنے پیسے اپنے پاس چلے گے تو سمپل یہاں پر آکے ان کے جو پاؤں ہیں وہ جمنے شروع ہو گئے ریگ ٹو رچز کا جو سفرہ یہاں پر شروع ہوتا ہے جس میں ریال سٹیٹ کا بہت بڑا رول ہے میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ ریال سٹیٹ کا رول کسی بھی آدمی کو امیر ستاپت کرنے میں بہت بڑا رول ادا ہوتا ہے اس کا سو جب یہ انیل ہوت چندانی کے ساتھ انہوں نے ملک ملکے کام کیا اچھے پیسے کمائے اس کے بعد کمانی ٹیوب جو کہ بہت انیس سو چونسٹھ کی فیکٹری بند پڑی تھی تو وہ سپریم کورٹ کے آرڈروں کے حساب سے جو لیبر تھی ان کے پاس چلی گی لیبر جب آئی ان کے پاس تو لیبر نے کہا کہ یہ پروپٹی آپ لے لو اس کو منیج کر لو تو انہوں نے کہا منیجمنٹ گروہ میں تب ہی پھر دوبارے بولا ہوں ایک وکیل کے ساتھ انہوں نے ٹائی اپ کیا ایک پروپٹی ایجنٹ کے ساتھ کیا ایک سی اے کے ساتھ کیا ایک اور بندے کے وہ کہتی میں نے دس بندوں کی ٹیم بنائی تھی اور دس بندوں نے کمانی ٹیوب کو جو بلکل دوبی ہوئی فرن تھی کو مارجن کے طرف لانے کی کوشش کی مطلب اس کو لاب دیکھ بنانے کی کوشش کی اور کامیاب ہو کوئی میں منیجمنٹ گروہ اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ منیجمنٹ گروہ کا مطلب یہ ہے کہ یدی آپ پروپٹی کا کام کرتے ہو یا اور بھی کوئی کام کرتے ہو جب تک آپ کی منیجمنٹ سے ہی نہیں ہے تب تک آپ نقصان اٹھا سکتے ہو اگزمپل کے طور پر میں محالی جلے کے کھرڈ تصیل کی بات بتاتا ہوں کھرڈ تصیل میں ایک قلعہ ہوتا تھا نائنٹی نائنٹی فائیو یا نائنٹی نائن کے آس پاس وہ بھکا تھا اور سب سے بڑیا پروپٹی اس سے بڑیا پروپٹی نہیں ہو سکتی وہ شہر کا دل تھا لیکن اس کو بھی منیج نہیں کر پانے کے بجے سے آج بھی اس میں پرابلم چل رہی ہیں آپ کے پاس پروپٹی بہت بڑیا آگئی آپ کے پاس گرہاک بھی بہت ہے ایک انار سو بیمار والا کام ہے بہت بہت گرہاک ہیں لیکن کوئی بھی پارٹ آپ سے منیج نہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی آپ فیل ہو جاتے ہو یہ میں نے اپنے ٹریننگ پروگرام ہے جو میرا ریال سیٹ کا ٹریننگ پروگرام ہے اس میں بکھو بھی دیا ہے میں نے تین چار اگزمپلز اس میں دی ہوئی ہیں کہ کس طریقے سے لوگ اپنے کوئی چھوٹی چھوٹی گلتیاں کر کے اپنی جندگی میں بہت بڑی گلتیاں کر کے بہت بڑے نقصان کروا لیتے ہیں سو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے منیجمنٹ گروہ کیسے بننا ہے منیجمنٹ گروہ بننا ہے کلپنا سروج کی طرح بننا ہے پہلے انہوں نے ریال سیٹ میں منیج کیا پھر کمانی ٹیوب میں کیا اس کے بعد فلم پروڈکشن میں ہاتھ جمایا بیلڈنگ لائن میں ہاتھ جمایا سب جگہ پر وہ کامیاب ہی کامیاب ہوتی چلی گئی سو سب سے سب سے زیادہ جو ان کا میرے کو پارٹ جو بڑیہ لگا ان کی جندگی کا پارٹ بہت بڑیہ لگا وہ ان کے منیجمنٹ پارٹ میرے کو بہت اچھا لگا جب ہم میں انٹرویو کر رہا تھا ان سے سوال جواب کر رہا تھا تب بھی کوئی بندہ ان کے پاس آئے تھا بہت مطلب کافی اچھی ڈرس پہنی ہوئی تھی اس نے تو وہ اپنے اشارے سے اس کو ہانہ کر رہی تھی مطلب اتنی جبردہست منیجمنٹ کہ اس بندے کی کوئی مطلب ہمت ہی نہیں پڑی کہ اس کے سامنے کوئی ایسی بات کرے اتنی مل پروفیکٹ اتنی پربیند تا اس کی منیجمنٹ میں میں نے دیکھی سو دوستو یدی آپ منیجمنٹ گرو بن جاتے ہو منیجمنٹ سیکھ لیتے ہو کلپنا سروج کی طرح سیکھ لیتے ہو تو کلپنا سروج کی جندگی دور پہ دہاری سے چروع ہوکی دوہزار کروڑ سے بھی آگے نکل گئی ہے سو ہم نے اپنی جندگی میں بھی اچھے مینجر بننا ہے اچھے مینجر بن کے اچھا پیسہ کمانا ہے اچھے دھنک سے کام کرنا ہے اور پیسے کو بھی منیج کرنا ہے یہ نہیں کہ پیسہ کمالی ہے بعد میں ہمارے پاس نہ پیسہ رہا نہ رام رہا تو دونوں ہر چیز کا دھیان رکھنا ہے اہم 3 کا فارمولہ سے لگی میں یاد رکھنا ہے اہم 3 کا میں نے بار بار یہی کہا ہے اہم 3 کا یہ آپ یاد رکھ لو پہلے منی میکنگ ہے پھر منی منیجنگ ہے اور اس کے بعد منی ملٹیپلائنگ ہے یدی یہ میڈم منی میکنگ تو ان کا ہو گیا تھا ریال سٹیٹ سے یدی منیجنگ اور منی ملٹیپلائنگ نہ ہوتا تو یہ کمانی ٹیوب کو کبھی بھی کامیاب یونٹ نہیں بنا سکتی تھی سو دوستو آج کے لیے اتنی امید کرتا ہوں اس لائف سے آپ بہت زیادہ موٹیویشن آپ کو ملے گی انسپیریشن ملے گی اور آپ اپنی جندگی میں کوئی بیٹر ڈیسیزن لے پاؤ گے آج کے لیے اتنی بہت جلد ایک نئے ٹاپک کی ساتھ آپ کو ملوں گا تب تک آپ سیکھتے جائیں پڑھتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی والا بٹن جرور دبالیں تھینکیو بری مچ راج منسی بھالی